میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ایک جیسی ٹریٹمنٹ سب کے لیے ہو ہر معاملے میں چاہے اس ملک میں اعتصاب کرنا ہے تو ایک ٹریٹمنٹ پورے پاکستان میں ہر شخص کے لیے وہ اعتصاب کا بھی وہ طریقہ ہونا چاہیے عدالتوں مگر فیصلے ہونے تو ایک ہی صورت میں ہونے چاہیے ایک ہی طرز عمل پہ ہونے چاہیے ایک ہی پیٹرن پہ ہونے چاہیے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی جیسے پہلے ایک صاحب کہتے تھے ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں لیکن انفرشنٹلی اس ملک میں فیسز کو دیکھا جاتا ہے کیسز کو نہیں دیکھا جاتا یہ ایک بہت بڑا ڈیلیمہ ہے یہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک افسوسناک یہ ایک سیچویشن ہے آپ اگر شروعات سے دیکھیں میں کہتا ہوں شہید ذلکالی بھٹو صاحب سے دیکھیں اور کوئی بھی اس میں ہو پھر اس میں کسی بھی ادارے کا رول رہا ہو کہ ہمیشہ فیسز کو دیکھ کے فیصلے کیے گئے کیسز کو دیکھ کے فیصلے نہیں کیے گئے آج بھی میں سمجھتا ہوں آج جب ہم آج کی تاریخ میں موجود ہیں تو آج کی تاریخ میں بھی ملک میں فیسز کو دیکھ کر جو ہے وہ ایکشنز کی جارہے ہیں کیسز کو دیکھ کے نہیں کیے جا رہے ہیں ایک عدالتی لادلہ جو کہ بہت پسند ہماری چند عدالتوں کو اس کو جس طرح ریلیف دیے جا رہے ہیں مطلب مجھے سمجھ میں جاتا کہ آپ سب لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں کیا کبھی کس نے عدالتوں میں اس طرح کی ورکنگیں دیکھئے ہیں اس طرح ریلیف مطلب یہاں پیٹشن تیار ہوئی نہیں وہاں پہ آرڈر تیار ہو جاتا ہے ابھی وکیل جو ہے وہ پیٹشن بنا رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ آرڈر بھی وہاں سے بن کے آ جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کو کو مطلب کس طریقہ رشتہ داریوں کی بنا پہ یہاں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں فیورز مل رہے ہیں نے کہا کچھ لوگوں کو گھروں کے ایشوز ہے کچھ لوگوں کو رشتداروں کی بھی شوز ہیں کہ جی اگر میرا رشتدار کسی پارٹی میں تو ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ فیور دے رہا ہوں اس کو میں زیادہ وہ جو ہے انکریج کر رہا ہوں اس کو میں آؤٹ آف دی وی بھی فیور دے رہا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ہمیشہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے یقصانیت پر سوسائٹیز جو ہیں وہ بنتی ہیں وہ چلتی ہیں کہ آپ نے ایک ہی طرز عمل ایک ہی طریقہ سب کے ساتھ دکھنا چاہیے کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے ریاست ماں ہوتی تو ماں کو سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے اگر بچہ اچھا کام کر رہا ہے تو سب بچوں کو شابہ ایسی دینی چاہیے اگر بچہ برا کام کر رہا ہے تو سب بچوں کو ایک جیسی سزا دینی چاہیے اگر ریاست ہی سوتلی ماں کا سلوک کرنا شروع کر دے کہ کچھ لوگوں کو کہے کہ جنہی یہ میرے پیارے بچے ہیں کوئی میرے عدالتی لادلے ہیں یہ جی سمارٹ ہیں یہ گوڈ لکنگ ہیں ان کے ساتھ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور باقی لوگوں کے ساتھ جی نہیں ان کے لیے تو پھر جو قانون میں نہیں بھی لکھیے سزائیں جو جرم آپ نے نہیں بھی کیا ہوتا ہے ان کی سزائیں آپ کو مل جاتی ہیں مطلب عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیز ابھی آنا باقی ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہے ہم بات کریں تو پہلی سوال یہ کچھ دو سوال کرتے ہیں کہ یار الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے الیکشن ہم بلکل ہونا چاہیے الیکشن اپنے وقت میں ہونے چاہیے ایک ٹائم پر ہونے چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں ہونے چاہیے الیکشن کے لیے جو فیصلے آئے وہ بھی قانون کے دائرے میں آنے چاہیے وہ بھی آئین کے دائرے میں آنے چاہیے اگر سوو موٹو نوٹس بنتا ہے تو ون ایٹی فور میں ضرور آنا چاہیے لیکن اگر وہی کیس کسی سیشن کوٹ میں موجود ہے وہی کیس کسی اور ایک سب جوڈیس چیز پر سو موٹر نوٹس نہیں آ سکتا نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں جو ہیں جو پریکٹسز چل رہی ہیں پاکستان میں کیا یہ آئینی ہے کیا یہ قانونی ہے اور دوسری بات کہ جب چیز آئینی ادارے سارے ہیں نا ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پوری اس میں سارے آئینی ادارے ہوتے ہیں کسی ایک ادارے کا آئین وہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے یا نہیں ہے پہلے فصلہ کرنا چاہیے اور کیا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں